السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں قربانی کے کچھ ضروری اور اہم مسائل کے اوپر تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورتوں کے اوپر قربانی واجب ہے تو یہ مسئلہ ذہن نشی فرمالیں قربانی کے شرائط پائے جانے کے بعد چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو قربانی واجب ہے دوسرا مسئلہ ہے کیا نابالغ بچہ اور مجنون شخص ان پر قربانی واجب ہے تو اس مسئلے کو بھی ذہن نشی فرما لیں کہ نابالغ بچہ اور دیوانہ شخص ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے اگرچہ یہ مالدار ہی کیوں نہ ہو اور نہ ہی ان کے سر پرستوں کے اوپر ان کی طرف سے قربانی کرنا لازم ہے اگر کر دیں تو بہتر ہے ورنہ تو ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ مال یا پیسے قرض دینے یا گم ہو جانے کی صورت میں اگر قرض لے کر قربانی کریں تو کیسا ہے تو آپ حضرات اس مسئلے کو بھی ذہن نشی فرما لیں اگر کوئی شخص نساب کے بقدر مال یا پیسوں کا مالک ہو لیکن وہ مال یا پیسے قرض دینے یا گم ہو جانے کی صورت میں اسے حاصل نہ ہو سکے اور اس کے پاس اتنا مال یا پیسہ نہ ہو جس سے وہ قربانی کر سکے یا بڑے جانور میں حصہ لے سکے تو ایسے شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہے ایسے شخص کے اوپر قرض لے کر قربانی بھی کرنا ضروری نہیں ہے اور ایک مسئلہ یہ ہے کیا عورت شوہر سے رقم لے کر قربانی کر سکتی ہے تو اس مسئلے کو بھی سمجھیں اگر کوئی عورت صاحب نساب ہو اور اس کے پاس قربانی کرنے کے لیے روپیار پیسہ موجود نہ ہو اگر وہ شوہر سے رقم لے کر قربانی کرے تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی اس میں کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اسی طرح کیا حرام مال سے قربانی ہو جائے گی تو اس مسئلے کو بھی ذہن نشی فرمائیں مال حرام سارا کا سارا صدقہ کرنا واجب ہے کیونکہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے اس لئے حرام مال سے قربانی نہیں ہوگی تو ناظرین یہ تھے قربانی کے کچھ ضروری اور اہم مسائل آج کے لیے بس اتنا ہی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے فقط والسلام